صلاة خیر من النوم صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات نخابوں میں گزرنے پائے آج کی رات ہے جو روکے دعا کرنے کی عزیزان ملتی اسلامیہ بردران اسلام شب براد ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالی اس رحمت اور برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے طلب سے سیوہ عطا فرماتا ہے بشمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے اس مبارک رات میں عمر میں برکت روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے براد کا مانا بری ہونا تیہا ہونا نجات پانا اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروان آتا فرما دیتا ہے اس لیے اس رات کو شب براد کہا جاتا ہے شب براد میں خاص اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرماتا ہے تقسیب امور نزول رحمت فیضان بکشش قبول شفاعت فضیلت عبادت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی تقسیم امور یعنی کام باٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بر میں جو کچھ ہوگا اس سب لوحے محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے جس کے موت حیات بارش یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ سال خلان خلان حج کرے گا اس سال کون مرے گا اس سال کون بچہ پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمام چیزیں اس رات میں فیصلہ فرماتا ہے اللہ انشاءت فرمایا اے بھاگے ہو انسان آہ کدھر جا رہا ہے اپنے رب کی طرف آہ تیرے رب بڑا ہی کریم ہے کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ رہا ہو اور آقا اس سے کہہ رہا ہو اے بھاگے ہو غلام آہ میں بڑا کریم ہوں آہ میری طرف آہ میں تجھے معاف کروں گا کہ کوئی شاگر استاد سے بھاگتا ہو تو آپ نے کسی کو سنا ایسا استاد کو کہتا ہوا شاگر ادھر آیا اے تجھے بڑا پیار کروں گا لیکن میرا رب کتنا کریم ہے وہ کہہ رہا ہے حکم فرما رہا ہے اے میرے بندے آہ کدھر آ جا رہا ہے گناہوں کی طرف متا گناہ کر لیے ہوں تو آہ میری بارگاہ میں آ جا بڑا کریم ہوں تجھے بخش دوں گا حضرات یہ شب برات ایسی راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی شب برات شب برات لیلت القدر ایسی راتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نراغی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شاگان کی تندر بھی رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن دوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق کا طلب دار کہ میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ میں اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ایسا فلا فلا حاجت والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں خوش ہو کر ان کی مغفرت فرما دیتا ہے شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے مسلمانوں کی معدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے بوایات ہے کہ مارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ کہ تم جانتی ہو کہ شابان کی پنگروی شم میں کیا ہوتا ہے انہوں نے رضی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی یہ کیا ہوتا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے اور لوگوں کے سارے عامال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں یعنی لکھ دی جاتی ہیں ایمان با لوگ شبہ برات یعنی ایسی مبارک رات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اس رات میں قیام کرے گا رب کی عبادت کرے گا اور دن میں روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کا ثواب اس کو اتنا عطا فرمائے گا یعنی دو سو سال یعنی دو سو سال اللہ تبارک و تعالی ایک روایت میں آتا ہے دو سال یعنی دو سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا شب عبرات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارے پیارا رب اللہ تعالی دن دوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمت دنیا والوں پر ناطل فرماتا ہے بے حساب روزی ان کے لئے لکھ دیتا ہے بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے انگینت لوگوں کو بلا و مسیوط بے حساب روزی ان کے لئے لکھ دیتا ہے بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے انگینت لوگوں کو بلا و مسیوط اور بیماری سریعہ فرما دیتا ہے ہمیں چاہیئے کہ رحمت و برکت میں یوبی ہوئی شب و برات کی قطر کریں اس رات میں جاک کر عبادت کریں دعا مانگیں ذکر و مات کی محفلوں کو سجائیں قلمہ و ضرورت سلام کی قثرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے دھیر و رحمت و برکتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے راتی ہو جائے حضرات مطرم شب و برات میں حج کرنے والوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور شب و برات کا کیا کہنا شب و برات میں لیکن جو لوگ مواب کے نافرمان ہیں وہ محروم رہتے ہیں حدیث شریر میں آتا حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ شادان کی پندر بھی رات میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے تاکہ جنت سجائی جائے اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں دنیا کی رات اور دن درختوں کے پتوں پہاڑوں کے وزن ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بکشش کروں گا اتنے بندوں کو بکش دوں گا یہ رات بڑی افضل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جزر ایک پہاڑ پر ہوا تو آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈی کی طرح اور دود کی طرح سفید تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تاجب ہوا کتنا خوبصورت پتھر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی عیسیٰ اس سے بھی زیادہ تاجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں میں نے رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی اے پروردگار عالم اندر کی چیز کو دکھا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا پتھر فٹ گیا آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشبول ہے اس کے داہین جانب ایک امور کا درخت ہے جو پھل سے لگا ہوا ہے بائیں جانب پائیں کی نہر جاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو تو جانب سنیں آپ اس نے کیا جواب دیا اس شخص نے جواب دیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں چار سو سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں دھوک لگتی ہے تو انہور کھا لیتا ہوں پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجا لیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاجب اور بڑھ گیا عرض کرنے لگے اے مولا اب اتنا نیت بنتا کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جی جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ تو ریاں ہے نہ دکھا باغ ہے صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو تمہارے بعد آخری نبی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کر شابان کی پندرگی شب یعنی شب برات اور اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف دو رکعت نمات پڑے گا تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ میں ثواب اتا فرما ہوں سبحان اللہ یہ وہ شابان کی پندرگی شب ہے حضرات امہ تعالی یہ شابان کی پندرگی شب بڑی فضیلت والی ہے جو اس راکھ میں رب کی بارگاہ میں روتا ہے گل گلاتا ہے تو اللہ تعالی کی اوبندہ بڑا پسند ہوتا ہے بندے کی تین چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہیں ایک تو وہ بندہ جو اپنی طاقت کو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے دوسرا وہ بندہ جس کو فاقہ لگتا ہے اور فاقہ پر صبر کرتا ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے تیسرا وہ بندہ جو اپنے گناہوں پر روتا ہے گل گلاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آگ سے آسو گھرنے سے پہلے پہلے اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اصفر اللہ تیسلامیہ آپ لوگ نجانے کتنے لوگ پچھلے سال اس رات میں ہوں گے اس سال نہیں ہیں کجھے اس سال ہوں آگے سال نہیں ہوں گے یہ رات آپ کی زندگی میں آئی ہے موقع غنیمت ہے اس کو پہچانیے اس رات میں عبادت کیجئے غفلت کے حوالے مت کیجئے خلطواشوں مت لگائیے ادھر آدھر مت جائیے مت تہلیے بائی کو پر سوار مت ہو کر ادھر آدھر مت بھگئے رب کی عبادت کیجئے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگئے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو تمہیں بلاؤں سے امراض سے بھی دور فرمائے گا روزین برکت بھی فرمائے گا ہمارے دعا بھی قبول فرمائے گا وآخر دادنا الحمدللہ رب العالمین ہم تو معیلی بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھائیں کسے کوئی رہ روی منزل ہی نہیں سلام علیکم